خواتی نظرات خوش آمدید آداب گوڈ ماننگ آپ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں سلام جے کے گلستان نیوز کی نشریات اور گلستان نیوز کی نشریات میں آج میں ہوں اشفاق اوہر اور میرے ساتھ ہے ہرش بردواج آج کے پروگرام میں جو ہم باتیں کریں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کس پروگرام کا فارمیٹ جو رہتا ہے کچھ نیشنل ہک اپ کی خبریں آپ تک لانے کی کوشش کرتے ہیں پھر سٹیٹ جمہو کشمیر کی بات ہم کرتے ہیں ریاست جمہو کشمیر کی بات کرتے ہیں ریاست کے اندر جو سیاسی سماج اور اقتصادی صورتحال بنا ہوا ہے اس پہ کس طریقے کی سچویشن ہے کیا کوئی سوچا جا رہا ہے کیا کچھ ہو رہا ہے ان سبھی مدوم پر ہم آج بات کریں گے لیکن آج سے دو طرح کا اس پروگرام میں ہم کوشش کر رہے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کی کوشش کریں گے کہ ہم آپ تک یہ پروگرام آئے یعنی اردو میں بھی آپ تک خبریں پہنچے اور ساتھ ساتھ ہندی زبان میں بھی ہمارے ناظرین تک وہ ساری خبریں پہنچے جنہیں وہ صبح صبح جاننا چاہتے ہیں اور اس کوشش کو آج سے ہم شروع کر رہے ہیں یہ کتنی کامیاب ہوتی ہے کتنا اچھا آپ کو لگتا ہے اس کا فیڈبیک آپ ہم تک ضرور پہنچائیے گا اور فیڈبیک کے لیے آپ ابھی سے ہمارے سوشل میڈیا پیج کے ساتھ جڑنا شروع ہو جائیے یعنی فیس بک پر آپ براہ راست ہمارے پیج پر جڑ سکتے ہیں کیونکہ لائیو نشریات وہاں پر چل رہی ہے اور اپنا فیڈبیک آپ وہاں پر دے سکتے ہیں ساتھ ساتھ آپ یوٹیوب کے ذریعے سے بھی اس نشریات کو دیکھ سکتے ہیں اور وہاں پر بھی اپنی آرہ اور اپنی بات جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں یا ہمارے ویٹس اپ نمبر یا پھر ڈبلیو 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 ڈاٹ گلستان نیوز ڈاٹ ان جو ہمارا ویب سائٹ ہے وہاں پر بھی اپنی بات جو آپ رکھ سکتے ہیں تاکہ اس پروگرام کو ہم مزید بہتر بنا سکے اور خوبصورت بنا سکے اور آپ کی آواز کے مطابق بنا سکے کیونکہ پروگرام سلام جے کے آپ کا پروگرام ہے اور آپ کا تعاون اس پروگرام کے لیے ہمیں بہت بہت ضروری ہوتا ہے تو کرتے ہیں آج کے پروگرام کا آگاز ہر پہلی خبر سے بلکل اشفاق ہم آپ جیسے کی آپ نے بتایا کہ ہم اپنے درشکوں کو پوری طرح سے خبروں سے روبرو کرواتے ہیں چاہے ہندی کی بات ہو چاہے اردو کی تو سلام جے کے میں بہت کچھ خاص ہے شروعات کریں گے گرہ منتری رادنا سنگھ سے کیونکہ کینڈری گرہ منتری رادنا سنگھ نے آجے بیساریہ سے ملاقات کی ہے اور الگ بھگ 20 منٹ ہوئی اس ملاقات میں کافی ساری باتیں بھی نکل کر سامنے آئے دیکھیں بلکل اگر ہم بات کریں گے راجنات سنگھ صاحب کی لگاتار بھارت پاکستان کے بیچ رشتے جو ہیں وہ تھوڑے پرتناو ہے اور کافی زیادہ دہشت جو ہے وہ سرحد پر بھی دیکھنے کو مل رہی ہے سرحد کے اس پار بھی دیکھنے کو مل رہی ہے اور پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک ڈیولیمنٹس جو ہے وہ لگاتار بڑھ رہی ہے پولیٹیکل ڈیولیمنٹ میں جہاں تک ہم بات کریں تو پرائی منسل صاحب نے کل بھی جب وہ سعودی کینگ کے ساتھ کراؤن کے ساتھ بیٹھے تھے بات کر رہے تھے اور جوائن ڈیکلریشن جب سامنے آیا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے پلواما معاملے کا جو ہے وہ ذکر کیا تھا اگرچہ سعودی آہ کینگ کی طرف سے زیادہ کوئی اس پر بات نہیں کہی گئی لیکن ہماری طرف سے کوششیں جو ہے وہ تیزے وہ پولیٹیکل فرنٹ پر ہے ڈپلومیٹک فرنٹ پر جتنے بھی دیش ہے ان کے انوائز کے ساتھ ملا جا رہا ہے ان کے امیزر سے بلا بات ہو رہی ہے چاہے پی فائیو کے دیشوں کی بات کرے یا جی ایٹ کے دیشوں کی بات کرے تو ان کے ساتھ لگاتا رہا ہم کارڈینیٹ میں ہیں اور یہی وضع ہے کہ فرانس کی طرف سے کل جو بات سامنے رکھی جائی تھی وہ یو این میں جائیں گے دوبارہ مسود ازر کو بلیک لسٹ کروانے کے حوالے سے روس نے کہیں نہ کہیں ہمیں بڑھ لی ہے اور بھی کچھ دیشوں کی طرف سے جو ہے وہ پوزیٹوی سگنلز آ رہے ہیں اس بیٹ پاکستان کے جو ہمارے ہائی کمیشنر ہیں آجے بساریہ صاحب ان کو واپس بلایا گیا تھا اور یہاں بلانے کا مقصد جو تھا وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ ان کے ساتھ سلام مشورہ کیا جائے جو منسٹری فور ایکسرنل ایفیرز کا ماننا ہے کہ انہیں کال بیک کیا گیا تاکہ ان کے ساتھ کنسلٹیشن پروسس کو آگے بڑھا آ جائے اور ابھی کی جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کل تقریبا پچیس منٹ تک میٹنگ جو ہے وہ ہوئی ہے منسٹری فور ہوم دپارٹمنٹ کے اندر عجیب اساریہ اور ہوم منسٹر کی جس میں سٹیویشن کو ڈسکس کیا گیا اور یہ بھی مانا جارہا کہ یونائیٹڈ سٹیٹس کے اندر جو ہمارے ایمبیزڈر ہے ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ کل میٹنگ ہوئی ہے اور ڈیٹیل ڈسکیشن جو ہے وہ ہوئی ہے یہ انر سورسز بتا رہے ہیں لیکن اوفیشل کمنیکیشن جو حرج دیا گیا ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ ایک کٹسی کال تھا اور کٹسی کال کے تحت دونوں ایمبیزڈرز جو ہے وہ ہوم منسٹر سے ملے ہیں لیکن حالات کیا ہے یہ سب کے سامنے اور دونوں اپنے اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں ایک دواب بنانے کے لیے پاکستان کے اوپر بلکل تو ایک دواب بنانے کے لیے پاکستان کے اوپر عجی بیساریہ سے کینڈر گرہ منتری رادنا سنگھ نے ملاقات کی اگر بات دوسرے دیشوں کی کرے تو سب ہی دیش بھارت کے سمرتھن میں ہے چاہے فرانس کی بات کر لی جائے یا پھر روس کی بات کر لی جائے سب ہی بھارت کے سمرتھن میں آئے ہیں پلوامہ حملے کے بعد اور عجی بیساریہ کے ساتھ جو کینڈر گرہ منتری رادنا سنگھ کے ملاقات ہوئی ہے اس میں کئی باتیں اب نکل کر سامنے آ رہی ہیں لگ 25 منٹ تک کی ملاقات ہوئی جس کے بعد کینڈر گرہ منتری رادنا سنگھ نے عجی بیساریہ سے پلوامہ حملے کو لے کر بھی بات چیت کی اور کیا کچھ آگے رننیتی رہنے والی ہے اس کو لے کر بھی بات چیت کی گئی ہے بلکل اب ازرا ایک اور خبر کی اور ہم بڑھتے اور بات کرتے ہیں ہم آہ حج کوٹا کے حوالے سے چونکہ کل آہ سعودی عرب کے سب سے پاورفل آدمی جو تھے وہ ہمارے گیس تھے سٹیٹ گیس تھے اور کل پورے دن جو ہے آہ آہ ڈپلومیٹک ایفرٹ جو تھے وہ کرتے رہے ہم آہ سعودی عربیہ کے ساتھ اور مختلف ایم او یوز جو ہے وہ سائن ہوئے ہیں اس بیچ جو سائیڈ لائنز پر میٹنگ ہوئی تھی اس میں مائنورٹیز ایفیرز کے منسٹر جو ہے ان کی میٹنگ بھی ہوئی تھی اور مائنورٹیز ایفیرز منسٹری اور ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک بات سامنے رکھی گئی تھی مختار عباد نقلی صاحب کی طرف سے وہ یہ کہا گیا تھا کہ اس سال حج کوٹا جو ہے وہ بھارت سرکار کے لیے بڑھا جائے کیونکہ بھارت سے بہت سے لوگ جو ہے وہ حج پر جانا چاہتے ہیں اور جب تک سعودی گرامنٹ کی کلیرنس اس معاملے میں نہ ہو وہ کوٹا نہیں بڑھا آئے جائے گا تب تک یہاں سے اتنے لوگ زیادہ نہیں جا سکتے ہیں اس پر کل ہی ایک پوزیٹیو ڈیسیجن جو ہے وہ ہوا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ حج کوٹا جو ہے وہ اس سال بڑھا دیا گیا ہے اور تقریباً کوٹا جو ہے وہ دو لاکھ تک جو ہے وہ بڑھ چکا ہے اور اس ڈیسیجن آنے کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ ان ڈی اے ٹینئر کے دوران یہ تیسرا موقع ہے جب سعودی حکومت کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا گیا اور تینوں بار جو ہے پوزیٹیو ریسپونس سعودی حکومت کی طرف سے دیا گیا ہے اور اس سال جو ہے دوبارہ یہ کوٹا جو ہے وہ بڑا ہوا ہے یعنی اس بار جو لوگ ابھی تک جن کا قرآندازی ہوئی تھی جو نام سامنے آئے تھے اور بعد میں کچھ لوگ رہ چکے تھے شاید اگر یہ کوٹا اسی سال ملتا ہے تو یہ معاملہ جو ہے اب آہستہ آہستہ حل ہوگا اور اس سال اور اضافی لوگ جو ہے وہ حج کے لیے جا سکتے ہیں یہ ایک پوزیٹیو جو ہے وہ یہاں پر دیکھنے کو بھی انویسمنٹ پارٹ اپنی جگہ لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے پیٹس ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں اور ایشورنسز آتی ہیں اس کا امپیک جب آپ دیکھتے ہیں تو مائنورٹیز کے اندر وہ کافی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جمعہ کشمیت کی بات کرے دلی کی بات کرے راجستان حریانہ کی بات کرے جانے سے لوگ حج اس کے لیے تو جانا چاہتے تھے لیکن کوٹا ایک سپیسفک ہوتا تھا سعودی حکومت کی طرف سے اس میں بڑوتری ہوئی ہے اس طریقے کی بات جو ہے وہ کل بھی سامنے آئی اور فٹا فٹ سے تیسری بڑی خبر بھی ہم اپنے ویورز کو بتاتے چلے اور اس کے بعد ہم جمعہ کشمیت کی خبروں کا خبروں کی اور آتے اور تیسری بڑی خبر جو ہے وہ جائپور جیل کی ہم آپ کو بتاتے چلے جہاں پر کل ایک پاکستانی قیدی کی موت واقعہ ہوئی تھی اور تین قیدیوں کے بیش میں لڑائی ہوئی تھی جس کے بعد ایک پاکستانی قیدی کی موت ہوئی تھی اور پاکستانی قیدی کی موت ہونے کے بعد آج حکومت کی طرف سے سینٹر گامنٹ کی طرف سے یونین گامنٹ کی طرف سے کڑے سخت اقدامات جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں جن میں جیل سپریڈنٹ سمیت اور تین لوگوں کو فرحال سسپنڈ کر دیا گیا ہے اور انکوائری انیشیئٹ کر دی گئی ہے ڈی جی پریزن اینار کے ریڈی کا ماننا ہے کہ جو چار لوگوں کے ساتھ یہ پاکستانی قیدی جو تھے یہ وہاں پر روم نمبر فیفٹی ایٹ میں تھے شکر اللہ اس کا نام تھا اور سال دوہزار سترہ نومبر دوہزار سترہ میں کوٹ میں سے کنوکٹٹ کیا تھا لشکر طیبہ کے ساتھ الزام ان کا تھا کہ کہیں کہیں سلیپر سیلز کو بنانے کی کوچی میں تھا کچھ اور لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا تھا لیکن سے سال دوہزار سترہ میں جائیپور کوٹ نے جو ہے تین پاکستانیوں کے ساتھ جو ہے وہ کنوکٹ کیا تھا اور یہ جیل کے اندر تھے تو وہاں پر جو چار لوگ اس کے ساتھ ہیں منوج آہ اجلیت اور کلوندر آہ گجر ان کے ساتھ آپس میں توتو میں میں ہوئی ہے جس کے بعد وہاں پر اس پاکستانی قیدی کی موت واقعہ ہوئی ہے اس موت کے فوراں بعد سرکار کی طرف سے انکوائری تو انیشیٹ ہوا ہے لیکن فورن آف پاکستان کی طرف سے اس پر ٹیکھی ٹپنی دے دی گئی ہے اور یہ کہا گیا کہ جس طرح سے پلواما حملہ ہوا ہے اس کے ریونج میں یہ سارے معاملے جو ہے وہ چلائے جا رہے ہیں اور اس سے دونوں دیشوں کے بیچ حالات جو ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں فورن آف پاکستان کی طرف سے کہا گیا لیکن جو ہوم منسٹری ڈپارٹمنٹ آف ہوم منسٹری گورنمنٹ آف انڈیا کا ہے یا جو جائیپور کی سٹیٹ گورنمنٹ ہے ان کی طرف سے جو بات سامنے رکھی گئی ہے اس میں کہا گیا کہ آلریڈی انکوائری انیشیئٹ کر دی گئی ہے اور جیلر سمیت کچھ اور لوگوں کو جو ہے وہ فیلحال سسپنڈ کر دیا گیا ہے تو جہاں ہم یہ بات آپ کو بتا رہے تھے وہیں پر بڑی خبر اس وقت سری نگر جمہو قومی شہرہ کے حوالے سے آ رہی ہے اور بات یہ آ رہی ہے کہ موسم کا مزاج ایک بار پھر بدل چکا ہے اور بدلتے موسم کے مزاج کے بیچ سری نگر جمہو قومی شہرہ پر گاڑیوں کی آواجاہی روک دی گئی ہے بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سری نگر جمہو ہائیوے پر گاڑیوں کی رفتار کو روک دیا گیا ہے اور سری نگر جمہو ہائیوے کو بند کر دیا گیا ہے کیونکہ مانا جارہا ہے جہاں ایک طرف سے لگاتار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے وہیں پر اب یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جو ناشنل ہائیوے ہیں مروک کے مقام پر ایک بار پھر پسی گرائی ہے اور پسیوں کو ہٹانے ہوئے کا کام بھی جو ہے وہ لگاتار جاری ہے لیکن احتیاطر اس راستے کو روک دیا گیا ہے ادھر جہاں سری نگر جمہو ہائیوے کی ہم بات کریں وہیں پر اگر شہر سری نگر کی ہم بات کریں تو وہاں پر ہلکی بھوندہ باندی کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے اور پہاڑی علاقوں کے اندر کو پوڑا کے پہاڑی علاقوں کے اندر دوبارہ بھی برہ باری جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے تقریباً تین ایچ کے آس پاس برب جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے سادنا ٹاپ پر بھی دوبارہ برباری ہوئی ہے تقریباً ایک فٹ کے آس پاس جو ہے وہ برباری ہوئی ہے جواہاں ٹرنل کے پاس بھی دیڑھ فٹ کے آس پاس برب کی خبریں جو ہے وہ موصول ہوئی ہے مکرو مروک کے مقام پر جو ہے وہ پسی گرائی ہے جس کی وجہ سے سری نگر جمہو قومی شہرہ جو ہے وہ بند پڑی ہے ادھر ہمارے نمائندے کشتوار سے اطلاع دیتے ہیں کہ وہاں پر بھی کشتوار ٹاؤن کے اندر جو ہے وہ دوبارہ برباری ہوئی ہے کشتوار ٹاؤن چناب وادی کے اندر بھی دوبارہ جو ہے وہ برباری ہوئی ہے اور اس وقت کشتوار کا راستہ بھی کھلانی کے مقام پر جو ہے وہ بند پڑا ہے کیونکہ وہاں پر بھی جو ہے وہ پسی گرائی ہے کل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ پسی جو ہے وہ گرائی ہے ہم سیدھا رکھ کریں گے ہمارے ساتھ ندیم اقبال جوائن کریں گے تھوڑی دیر میں ان سے ہم ڈیٹیل لیں گے کیا کچھ صورتحال ہے لیکن پھرحال خبر یہ ہے کہ سری نگر جمہو ہائیوے پر بلکل اشفاق تو ندیم اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ندیم جمہو سری نگر ہائیوے بھوسکرن کے کارنا بند ہو گیا ہے تو کیا تاجہ اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس جیسے ہم سنگر جمہو نیشنل ہائیوے کی بات کرے تو کل شام سے ہی ہم زلہ رامن کی بات کریں جس طرح سے بانی حال رامسو رام بن جوہا ٹرنل کی بات کریں برب باری کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہاں ابھی کی ہم بات کریں تو ایک فوٹ کے قریب جوہا ٹرنل کے مقام پر جو تازہ برب جمہ ہو ہوئی ہے وہیں ٹٹھار نوگام بانی حال کی بات کریں وہاں پر بھی اس وقت برب باری ہو رہی ہے اور برب باری جو جمع ہو چکی ہے جس وجہ سے وہاں پر گاڑیوں کو چلنے میں کافی جدر پروبلمز ہے وہاں پر جو کنڈیشنز ہے سوکت کافی جدر فسلن پیدا ہو گئی وہاں ہی اگر رام بن اور رامسو کی درمیان کی بات کریں اگر پنٹھیال کے مقام پر بات کریں تو وہاں پر جو اس وقت پسیوں کے ساتھ ساتھ شوٹنگ سٹونز کا سلسلہ شروع ہو گیا وہاں ڈگڈول کی بات کریں یا پھر بیٹری چشم اور ماروک کی بات کریں یہاں پر بھی پسیوں بھی اتر آئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شوٹنگ سٹونز کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے جہاں ہم بات کریں گے کلیرنس کا تو کلیرنس کا کام اگرچہ کہیں مقامات پر شروع کیا گیا ہے لیکن شوٹنگ سٹونز کی وجہ سے کہیں تک کہیں مقامات پر ابھی جو کلیرنس کا کام شروع نہیں کیا جا کہیں وہیں اگر ہم سٹینڈیڈ ویکلز کی بات کریں سیکڑوں مسافروں مالبردار گاڑیں درماندہ ہو کر رہے گئی ہیں اور ٹرافک حکام کی یہ کوشش ہے کہ جلد سے جلد روڈ کو کلیر کیا جائے لیکن موسم کی حالات کو دیکھتے ہیں تو مسلسل جو بارش اور برب باری کا سلسلہ جاری ہے جس وجہ سے کلیرنس میں کہیں کہیں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں لیکن درماندہ جو گاڑیاں ہم بات زینڈ میں انہوں کی طرح رہے گاہ چاہے چندرکوٹ کی بات کریں رام بان کی بات کریں بان کی بات کریں یا رام شبانی حال کی بات کریں تو مسافروں باز کریں جنہیں گاڑیوں کو سرینگر سے جمہو جانا تھا جمہو سے سرینگر کیوں کیوں رہا تھا کہا کیوں اور گاڑیوں کا کافلا تھا جی غور صاحب جس طرح سے گاڑیوں کو جو کل کی ہم بات کریں تو کل یقیر مومنٹ جمũو سے سرینگر کی طرف جو درماندہ جاڑیاں ہیں ہے ابھی انہیں سیف زونز جو ہے محفوظ مقامات کی طرف پہنچایا گیا ہے لیکن ابھی کہ اگر ہم بات کرے تو موسم جس طرح سے مسلسل جو بارش اور برب باری ہو رہی ہے تو کلیرنس میں کافی زیادہ پرابلمز ہو رہی ہیں اور ٹرافک حکام کا یہ معنی ہے کہ روڈ کلیر ہونے کی کنڈیشن میں ہی ان گاڑیوں کو اپنی اپنی منزلوں کی جانب بڑھنے کی جانبتی ہے. ندیم آپ گاؤنڈ زیرو پر ہے یہ بتائیے گا کہ ابھی کتنا وقت لگ سکتا ہے سرینگر جمہو شہرہ پر ان پسیوں کو ہٹانے کے لیے کتنا وقت اور درکار ہو سکتا ہے جس کے بعد یہ چل سکے. جی گوھر جس طرح سے ہم بات کریں گے اگر جوہا ٹنل بانیحال یا نوگام کی جو وہاں پہ برف جمع ہوئی ہے اسے کلیر کرنے میں جو وقت لگے گا وہ تو بالکل کم سا وقت لگنا ہے لیکن جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل جو پتھر اور پسیاں گر رہی ہیں وہاں پہ کلیرنس کا کام شروع کرنا ابھی مشکل ہے اور کسی خطرے سے کھالی نہیں جب تک شوٹنگ سٹونز کا سلسلہ روکتا نہیں تب تک کلیرنس کا کام جاری شروع نہیں کیا جا سکتا ہے اور جس کنڈیشن میں جس طرح سے ہم نے پیچھے بھی دیکھا ہے کہ یہاں خوشگوار موسم میں بھی جو شوٹنگ سٹونز ہوتا رہتا ہے اور اس وجہ سے جو وہاں پہ کلیرنس نہیں کی جا سکتی تو ابھی کے حالات بھی ایسا یہ جب تک پتھر گرنے اور پسیاں گرنے کا سلسلہ نہیں رکھتا تب تک کلیرنس کا کام شروع نہیں کیا جا سکتا ہے جس طرح سے ہم پنٹھیال کی بات کریں وہاں پہ ابھی کلیرنس کا کام شروع نہیں یہ ندیم بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اجے شان بھی اس وقت جوائن کر چکے ہیں اجے کیا کچھ صورتی حال ہے کشتوار سے بھی یہ خبر ہے کہ وہاں پر بھی تازہ بھرہ باری جو ہے وہ چناب گاٹی کے اندر ہوئی اور کل بھی ہم نے دیکھا کہ جو مین ہائیوے ہے وہ بلوک ہو گیا تھا کیا کچھ خبر آپ کے پاس تیز بارے جہاں ہو رہی تھی تو وہی صبح پہمپات سٹارٹ ہوا ہے تو ابھی پورے جو چناب گاٹی کے جو اپری چیز میں تو برفی برف ہے اور جو میجر ٹاؤنز ہے جو ٹوٹا یہ پتوہ ہے کشتوار ہے تو وہاں پر بھی ٹاؤن میں برف آ چکی ہے جس کا اثر روڈ کنیکٹیوٹو بھی دیکھا جا رہا ہے جو آفیشل ہے میں بتایا جا رہا ہے بٹوٹ کشتوار نیشنل ہائیوے کا ایک سٹیشن آتا ہے کھلینی جو ڈوڈا کے پاس پڑھتا ہے وہاں پر راستہ باند ہے تو ٹریفک روگ دیا جیا ہے اس کے علاوہ کئی مقامات پر رک رک کے سلائٹس آ رہا ہے حالانکہ ٹریفک وہاں چل رہا ہے لیکن رسکی جرنی ہو گئی ہے جس وجہ سے پورے ٹریفک متاثر ہو رہا ہے تو اب ہی جو ہمارے پاس اطلاع ہے کہ جو خلینی میں راستہ تھرو کرنے کی کوشش کی جا رہا ہے لیکن جس طرح کا فورکاست ہے کہ آگر چوبیس گھنٹے میں بڑا باری ہو سکتی ہے تو پور ملاکہ پھر بیسی ہی سٹیشن ایک بار پھر سامنے آ رہی ہے جو کہ ہم نے ساتھ فروی کے بعد دیکھی تھی جو گوھر جی پسی ہے کہ جس کو ہٹانے کا کام شروع ہے یا نہیں بھی کچھ اس طریقے سے خبریں آئی ہے کہ اور بھی کچھ مقامات پر ہے وہ پسیاں گرائی ہیں بلکل کھلائنے کا تو ایک وہی پوائنٹ ہے جو ہم پرولم چل رہی ہے جس کے علاوہ پٹو سے ڈوڈا اور ڈوڈا سے کس طور کے بیچ میں بھی کچھ ایسی لوکیشنز ہے جہاں پہ ہلکا سلائٹ آرہ پتھر آیا ہے جن کو بھی ہٹانے کی کوشش کی جاری لیکن جس طرح سے موسم کی حالت بنی ہوئی ہے تو یہ کافی ٹف جاب ہونے والا ہے آس آرہٹیس کے لیے بھی کیونکہ نئے نئے پوائنٹس پہ بھی سلائٹ شروع ہو گیا کیونکہ پہلے باری پارش ہوئی ہے اس کے بعد برف سٹارٹ ہوئی ہے حالانکہ نیشل آئیوے پر برف تو نہیں ہے لیکن جو خطرہ ہے وہ خالی سلائٹس کا اور جو سلش اس کا بنا ہوا جس کو لے کے کچھ ٹائم لگ سکتا ہے ٹرینجر سٹور کرنے میں جی گھوٹی بہت شکریہ حمادزت عجید شائن کر کے بات کہنے کے لیے خبر سرینگر جمع ہائیوے کی یہ ہے کہ وہاں پر رستہ بند ہے اور وہیں پر یہ بات بھی سامنے آئی کہ کشتوار دوڑا رستہ بھی بند ہے کیونکہ وہاں پر بھی کئی مقامات پر پسیاں گر آئی ہیں محکم موسمیات کی اطلاع کی مطابق فیلال موسم کا مزاج بدلہ بدلہ ہے مغربی ہواوں کا اثر پورا دیکھنے کو مل رہا ہے جس کی وجہ سے بھوندہ باندھی کل رات شروع ہوئی تھی لیکن سرینگر جمع ہائیوے پر بہت زیادہ براباری ہوئی ہے جس کی وجہ سے چٹانے کی سکائی ہے اور قومی شہرہ بند پڑا ہے ادھر کپوڑا سادنہ ٹاپ میں بھی دوبارہ براباری ہوئی ہے اس طرح کی اطلاع ہے اور سرکاری طور پر فیلال سرینگر جمع کومی شہرہ کو گاڑیوں کی عام درفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے اب جو لوگ اس پر آنا چاہتے ہیں جو اس سڑک پر سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اطلاع یہ ہے پولیس کنٹرل روم کی طرف سے کہ وہ پہلے پولیس کنٹرل روم کے ساتھ رابطہ کرے تب ہی جا کر آگے بڑے اور جب پولیس کی طرف سے انہیں ایشورنس اور کلیرنس ملے تب ہی جا کر اس راستے پر وہ سفر کرے بسورت دیگر انہیں کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے فیلال بڑی خبر یہ ہے کہ سرینگر جمہو قومی شہرہ پر کئی مقامات پر پسیاں گرائی ہیں اور بارش بھی لگاتار ہو رہی ہے جس کی وجہ سے سرینگر جمہو قومی شہرہ پر گاڑیوں کی آبا جاہی بند ہے ادھر چناو گاٹی سے یہ خبر ہے چناو آدی سے یہ خبر ہے کہ وہاں پر بھی تازہ براباری ہوئی ہے بارشوں کا سلسلہ وہاں پر بھی جاری ہے اور کھلینی کے مقام پر وہاں پر بھی پسی گرائی ہے جس کی وجہ سے راستہ بند ہے بلکل اس وقت کی بڑی خبر سے ہم آپ کو روبرو کروا رہے ہیں کہ جمہو شہرہ پر راجمارک پر ابھی یاتا یاد فلحال بند ہے بھوسکلن کی وجہ سے حرات ابھی موسم کی وجہ سے خراب ہیں جس کی وجہ سے ابھی یاتا یاد بہال نہیں ہوا ہے یاتا یاد پوری طرح سے بند ہے ٹرافک ویوستہ کی اگر بات کریں تو ٹرافک ویوستہ سچارو کرنے کے لیے پوری طرح سے کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ایک طرف یاتا یاد بہال کیا جا سکے فلحال تازہ خبر کے مطابق نیشنل ہائیوے فورٹی فور پر دھالواش بائی پاس اور کنیفر نالا پر دوبارہ پسیاں اس وقت گرائی ہیں تازہ خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ دوبارہ کنیفر نالا اور بائی پاس دھالواش نیشنل ہائیوے فورٹی فور پر پسی گرائی ہے دوبارہ اس بھی بند ہے یعنی لگاتا پسیاں گرائی ہیں اس کی وجہ سے سویلے کا جمہو قومی شارعہ پر گاڑیوں کی آواج آہی کو روک دیا گیا ہے اس پر ہم اور بھی بات کریں گے اور آپ کو وقت وقت سے اپ ڈیٹ کریں گے کہ سرینہ کا جمہو قومی شارعہ پر کیا کچھ حال رہے گا لیکن سیدھے سے واپس اپنی خبر کی اور آتے ہیں اور خبر ذرا کرتے ہیں یونائٹی نیشنز کی یو این او کی اور اقوام متحدہ کی طرف سے جو بات سامنے رکھی گئی ہے اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹینی گوٹریس کی طرف سے جمہو کشمیر اور بارت پاکستان کے حوالے سے بیان سامنے رکھا گیا ہے اگرچہ بیان انہوں نے براہ راست نہیں دیا ہے ان کے ترجمان کی طرف سے بیان سامنے رکھا گیا ہے اور ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے بارت اور پاکستان کے بیچ جاری کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور دونوں ملکوں سے اپیل کیا ہے کہ وہ جنگ کا راستہ ایڈ اوپ نہ کریں جگ کے راستے پر نہ چلیں بلکہ بادجیت سے مسائل کا حل نکالیں ساتھ ساتھ انٹینی گوٹریس کی طرف سے یہ بات بھی سامنے رکھی گئی ہے کہ اگر دونوں ملک چاہیں تو اقوام متحدہ یونائٹی نیشن جو ہے وہ دونوں ملکوں کے بیچ مدیستہ کے لیے بھی تیار ہے بڑی خبر اقوام متحدہ سے آ رہی ہے یونائٹی نیشن سے آ رہی ہے اولواما حملے کے بعد پہلی بار انٹینی گوٹریس کا بیان سامنے آیا ہے جس میں بھارت اور پاکستان کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ سیم سے کام لیں اور کوئی بھی فیصلہ ایسا نہ کرے جس سے ساؤت ایشیا کے اندر امن کے اوپر کوئی مسئلہ اٹھ سکے اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی انہوں نے کہی ہے کہ جس طریقے کے حالات بنے ہوئے ہیں اگر دونوں دیش چاہیں تو وہ مدیستہ کے لیے تیار ہے بڑی بات اقوام متحدہ کی آئی ہے یہ بات اس وقت سامنے آئی ہے جب حالات ان کیا ہی کشیدہ ہے جس طریقے سے لگاتار ہم بتا رہے تھے کہ البامہ حملے کے بعد جو صورتحال بنی ہوئی ہے جہاں پر مختلف ملکوں کی طرف سے بھارت سرکار کو حمایت دی جاری ہے کہ جو کچھ بھی آپ کرنے جاری ہیں وہ صحیح ہے وہیں پر یونائٹی نیشن کی طرف سے اقوام متحدہ کی طرف سے بات سامنے آئی ہے ہنپا کے درمیان تعلقات میں کشیدگی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا اظہار تشویش تعلقات کی بہالی کے لیے سالسی کی بھی پیشکش کی ہے اقوام متحدہ نے لیٹ سے ہی سہی لیکن بیان جاری کر دیا ہے اس پر میں کوشش کروں گا کہ ڈاکٹر تاہیر چودری اور ونوت کمار جی ہمارے ساتھ جڑے لیکن ہندی میں ویشنیشن کے لیے سیدھے آپ کے پاس حرش بلکل تو پلوامہ حملے کے بعد بھارت اور پاکستان کے بیچ تناو ہے بھارت اور پاکستان کے بھی جہاں تناو ہے وہیں پر یون سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹیرس نے یہ کہا ہے کہ دونوں بھارت اور پاکستان باتچیت کے ذریعے اس مسئلے کو سلجھائیں اور باتچیت سے ہی ہر مسئلے کا حل ہو سکتا ہے ایسے وقت میں ان کا یہ بیان سامنے آیا ہے جب پلوامہ حملے کے بعد بھارت اور پاکستان میں تناو ہے آپ کو بتا دیں کہ پلوامہ حملے کے بعد جہاں بھارت پاکستان میں تناو ہے وہیں سب ہی دیش بھارت کا سمرتھن کر رہے ہیں لیکن یون کی اگر بات کریں تو یون کے سیکرٹری جنرل نے یہ کہا ہے کہ باتچیت سے مسئلہ سلجھائیں اور بھارت اور پاکستان ایک ساتھ بیٹھیں اور پلوامہ حملے کا جو بھی باتچیت ہے اس پر باتچیت سے سب ہی مسئلے سلجھائے جا سکتے ہیں چلیے ہرچ ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے سینئر نیوز ایڈیٹر وینوت کمار جی جوائن کر چکے ہیں وینوت جی بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے پورے دیش کے اندر گصہ ہے آکروش ہے اور پولیٹیکل سٹیٹمنٹس بھی لگاتار جو ہے وہ آ رہی ہے اس بیچ ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ یونیٹی نیشنز کی طرف سے آتا ہے دونوں دیشوں کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سیم سے کام لیں اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے حالات خراب ہو سکے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر میڈییشن کی ضرورت ہے تو یونیٹی نیشن آ سکتا ہے لیکن اس کے لیے دونوں دیشوں کو ایک ہونا پڑے گا یعنی ایک ہو کر بات کرنی پڑے گی جہاں ایک طرف سے پولیٹیکل ماحول آپ کے سامنے ہے سرادوں پر جو کشید کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس بیچ یہ بیان بھی آپ کے سامنے اور کل مہبہ مفتی نے بھی اپیل کی ہے تو کیا مانے ہم کہ کیا حالات بدلتے ہوئے دکھ رہے ہیں کیا کچھ چینج آئے گی گراؤنڈ پر جو لگا تھا پرائنسر صاحب نے کہا تھا کہ بات جیت ختم اب ایکشن کا ٹائم ہے بلکل گوھر آپ نے ٹھیک کہا کہ جو پردان منتری کے اندر گزتا ہے دیش بھر کی عوام کے اندر اکروش ہے وہ اس طرح سے شانت نہیں ہوگا بینگے جانلیسٹ بینگے ریاست جامو کشمیس کا بشندہ ہم لڑائی ایفورڈ نہیں کر سکتے ہیں یہ خود جو فارنو اور چیپلس مختی نے بھی یہ کہا ہے دونوں نیکلر پارز ہیں اور یونیٹی نیشن کی اگر ڈریکشن کی بات کریں یونیٹی نیشن کی رکھ کی بات کریں تو یونیٹی نیشن کا کام یہی ہے کہ پیش پرویل کر کے رکھنا یونیٹی نیشن کبھی نہیں چاہے گا کہ دونوں ملک کافت میں لڑے جھگڑے تو ایک طرف جن لوگوں کے بچوں نے ولیدان دیا ہے انہیں آکروش ہے پورا دیش ایک اچھی مجارٹی ونی سرکار سے امید کرتا ہے کہ کوئی سخت سخت ایکشن ہو اور دوسری اور کافی سارے لوگ کے بچہتے کہ جنگ کوئی بھی ملک ایفورڈ نہیں کر سکتا اور جنگ کرنے کے حالات اس لیے بھی نہیں ہیں کہ پاکستان تو پہلے ہی آرتک تنگی سے جوج رہا ہے وہ زیادہ دیر جنگ ایفورڈ نہیں کر سکتا تو بھارت کے لیے یہ ہے کہ پاکستان نیوکلیر پہار ہے وہ کچھ ایسا نہ کر بیٹھے اور ہم لیا سے جمع کشمیر کے پشینے ہیں جو دونوں کنٹریوں کے اگر بہتر رشتے بنتے ہیں تو سب سے زیادہ لاف ہمیں ہوتا ہے اگر رشتوں میں کھٹاس آتی ہے تو سب سے زیادہ مکشان جمع کشمیر کی جنگ تک ہوتا ہے تو کل ملا کر کیسے ہم دیکھیں تو کیا ٹینشن ڈیفیوز ہو سکتی ہے کیونکہ بورڈرز پر بھی خبر جو ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ ٹینشن ہر گھنٹے میں بڑھ رہا ہے ہر دن میں بڑھ رہا ہے تو اس بیچ کیا یہ مانے ہم کہ کسی طریقے سے راہت کی سام جمع کشمیر کے لیے ہے یہ بیان دیکھیں ایسے دیکھا جائے بیان کے طور سے تو یہ راہت کے لیے بیان ہے لیکن سچائی یہ ہے کہ آکروش ابھی بھی بددستور جا رہی ہے اور کھلا ہاتھ پردان منطرین نے سرکشاہ بلوں کو دے رکھتا ہے کہ جگہ ٹائم اور کیسے کرنا ہے کیا سوروپ ہوگا اس بدلے کا یہ سینہ اور سرکشاہ بلدہ کریں گے سرکشاہ جنسز دے کریں گے وہ آکروش ابھی تھنڈا نہیں ہوا ہے یناچین نیشن کے انٹرونشن کے کارلے تھوڑا بہت ایسا لگ رہا ہے کہ راہت ضرور ملی ہے لیکن سچائی یہ ہے کہ بردان منطرین نے اپنے ہر ایک اٹریس میں ہی کہا ہے کہ اب باتچیت کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اب ایکشن کی باری ہے تو جنتہ بھی دوسرا الیکشن یہ رہا ہے اور جنتہ بھی بلکل ونود باتچیت کا سلسلہ کہا تو جاتا ہے پیچھا پچھلے دنوں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ باتچیت کی بات ہوئی تھی لیکن حالات ایسے نہیں ہو پائے کہ باتچیت ہو پائی لیکن اب اگر یو این کی بات کریں تو یو این پاکستان کو بھی کہہ رہا ہے اور بھارت کو بھی کہہ رہا ہے کہ باتچیت کے ذریعے چاہے وہ پلوامہ حملہ ہو یا پھر کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو سلجھائے جائے تو کیا یو این کے کہنے سے کچھ باتچیت کی باتچیت بن پائے گی بھارت اور پاکستان بھارت جیسے بڑی کنٹری کو اور یہ ہم خود جانتے ہیں کہ چالی جوان بلکل تو کیا آپ نہیں رہتا ہے کہ یہ وارلیک سیچویشن وارلیک سیچویشن کو بھی ڈیفیوز کرنے کے لیے ہماری سینس سکشابل یا سرکار بڑے سبر سے کام لے رہی ہے اس طرح کی سیچویشن میں کلوش اور پبلک کا کتنا پریشن آپ کو دیکھیں ٹی وی چینل سے دیکھیں کس طریقے سے کر رہے ہیں کی بدلہ ہونا چاہیے اور بائی کار کر رہے ہیں ان شک پریشتیتیوں کے بیچ میں کس طرح سے سبر کا انتہال لیا جا رہا ہے کس طرح سے سبر کا بڑھتا جا رہا ہے تو کئی لیکن یونائیٹی نیشن باتچیت کے لیے کیسے مجبور کر سکتا ہے حالانکہ ہم بھی چاہتے ہیں باتچیت ہونی چاہیے باتچیتی ہر تمرسہ کا سوادھان ہوتا ہے ہمیں جنگیں لڑی ہیں اس کے بعد تیبل پہ بیٹھیں اس کے پہلے تیبل پہ بیٹھا جائیں لیکن اب عوام جو ہے دیش کی عوام کو لگتا ہے کہ اب جو سبر کا جو ریمیٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو چکے ہیں اور اب اکشن ہونا چاہیے پرانے میں تکنی اس بات کو تصدیق کرتے ہیں بولے ہونے دو سن جگہ اوپر بہت بہت شکریہ عوام جی ہمارے ساتھ جائن کرنے کے لیے اور یہ کہنے کے لیے کی کوششیں ہونی چاہیے باتجیت کے ذریعے سے لیکن جس طریقے کا ماحول ہے اس میں فیلال یہ نہیں لگتا کہیں پر باتجیت ہو سکتی ہے بارتیہ جنتہ پارٹی کے ترجمان ڈاکٹر تاہیر چودری صاحب بھی ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر تاہیر چودری خبر کو آپ نے سن لیا کہ یونائٹی نیشن کے سیکٹری جنرل کا کیا کچھ بیان ہے بارتیہ جنتہ پارٹی کا اوفیشل ٹیک اور ریسپونڈ اس معاملے پر دیکھئے وہ سب جو اس نے پر حالات ہیں یونائٹی نیشن کے جنرل سیکٹری کا جو بیان ہے وہ ان کا اپنی جگہ ہے ہمیشہ ہندوستان فرنٹ فٹ پہ رہا بات کرنے کے لیے ہم کھڑے رہے آج تک جو حالات میں جیسا بھی رہا ہم نے ہمیشہ بات کی لیے ہی آگے بڑے ہیں کہ بات سے ہی حل نکالا جائے لیکن جب جب ہم نے بات کی کوشش کی آپ کو یاد ہونا چاہیے ہم نے پتھان کورٹ دیکھا کودمپور کا اٹیک دیکھا دینہ نگر کا اٹیک دیکھا اور جمرزمہ پہ اٹیک دیکھا کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ پیچھے سیواز کیا ہے لیکن آج جو حالات ہیں جب مبشمیر کے پورے دیش کے چالیس جوانوں کی ایک اتنے شہادتوں نہیں یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے اب پانی جو ہے سر کے اوپر سے نکل چکا ہے اور اب دیش کیا جو عوام ہے ایک سو تیس پینٹس کروڑ کی ہماری پاپولیشن ہے سبھی کندے سے کندہ ملا کے کھڑے ہیں ہماری اپوزیشن پارٹی ساری ہمارے ساتھ ہیں پورا دیش ایک ساتھ ہے اور اس وقت جو بنا ہوا ہے جو حالات بنے ہیں جواب دینے کے بنے ہیں تب بھی ہمارے پرائم نیسٹر کا نے جو فیصلہ دیا ہے انہوں نے ہماری دیفنس پورس کے چیف ان کے اوپر چھوڑا ہے کی کیسے بدلہ لینا ہے کس ٹائم پر لینا ہے اور کس طرح سے لینا ہے ان کے اوپر ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ بات ایسے تھنڈے ہوگی کچھ کا کچھ جواب دیا جائے گا ان کو اس کے بعد پیٹ کے بعد کی جائے گی لیکن جو آوازیں within the state بھی ہے کہ جنگ سے تباہی ہوگی اور سب سے برا اثر جو ہے وہ جمہ کشمیر پر پڑے گا اس کو آپ کیسے دیکھیں کیونکہ کل بھی جو فارمر چیپ انسٹر انہوں نے اس بات کو دھو رہایا اور پریچ کانفرنس میں بازارتہ طور پر یہ مانگ کی کہ اس طریقے کے جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اس پر ریسٹین ہونا چاہیے کیونکہ اس سے آکروچ بڑھ رہا ہے دیگر کورنر صاحب اگر within the state اگر آپ بات کریں گے تو ہماری یہی جو فارمر چیپ انسٹر ہیں انہی کی اگر آپ باتیں سنیں ان کے پچھلے بیان سنیں آتے حالات خراب کرنے میں تو ان لوگوں کا حاتھا ہے جب یہ لوگ سرکار میں رہتے ہیں ان کے بیان الگ ہوتے ہیں جب سرکار سے باہر ہوتے ہیں پاور سے باہر ہوتے ہیں ان کے بیان الگ ہوتے ہیں ان کے دیش کی اتنی بڑی جو نقصان ہوا ہے اس کا جو جوانوں کا جو بلیدان ہے اس کو ایسے ضائع نہیں ہونے ہم دیں گے ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ گورنٹ آف انڈیا ہماری دیفنس فورس کے چیف ہے کچھ نہ کچھ جواب دیں گے جواب دینے کے بعد بھی ان سے پھر بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ پہلے ہی ہم بات کرنے کے لیے بیٹھیں آج تک ہمیں بھی بات کرنے کے لیے آگے رہے ہیں ہمیں بات کرنے کی کوشش کی ہے ہم لوگ پیس چاہتے ہیں ہندوستان وہ ملک ہے پیس چاہتا ہے ہمیں معلوم ہے پاکستان بھی جنگ کی حالات میں نہیں ہے لیکن آج تک نقصان ہمارا ہوتا رہا ہے جب جب ہم نے بات کرنے کی کوشش کی ہمیں اس کا اُلٹا جواب ملا لیکن اب جو حالات بنے ہوئے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ شروعات میں ہی بات ہوگی پہلے کچھ جواب دیا جائے گا ان کو سبق سکھایا جائے گا اس کے بعد بات دی جائے گی تاہیر اگر اب بات کریں پاکستان کے پردھان منتری عمران خان کی تو آپ نے بھی سنا ہوگا عمران خان کہتے ہیں کہ پلواما حملے اگر پاکستان مسلوف ہے تو اس پہ اگر کوئی بھی ثبوت ملتا ہے تو بھارتہ کاریوائی کرے حاران کی پہلے اگر ممبئی حملوں کی بات کرے تو پاکستان کو سبود دیے جا چکے ہیں لیکن کاریوائی نہیں کی گئی کل ایک اور بیان سامنے آیا جس میں محبوبہ مفتی نے یہ کہا کہ پاکستان کو ایک اور موقع دینا چاہیے نہیں نہیں عمران خان کی جہاں تک بات کرتے ہو عمران خان جس طرح کے پرائنسٹر ہے پوری تمہیں جانتی ہے ان کا جو ریموٹ کنٹرول ہے ان کی اجلسٹر کے ہاتھ میں ہے پاکستان کی عمران خان اگر تھوڑا سا مومن بھی کرتے ہیں تو اپنی سکیوٹی فورسز کے جو چیف ہیں ان کے اقورنگ کرتے ہیں عمران خان کے حالات الگ ہیں پاکستان کے حالات الگ ہیں اور ہمیشہ ویسے ہی رہے ہیں ایک دمی پرائنسٹر ہیں وہ اور ان کی مجبوری ہے اس ٹائم پر اس طرح کے بیان دینے کسی دنہ سے اس ٹائم کو بات کیا جائے جتنا چلے ہوتا جائے گا پاکستان کے حق میں ہوگا کیلئے وہ اس طرح کے بیان دے رہے ہیں بہت بہت شکریہ ہم تک پوری جانکاریہ پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ بھارت اور پاکستان کے بیچ ابھی تناؤ ہے لیکن یون کی اگر بات کریں یون کے سیکیٹری جنرل یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت اور پاکستان ساتھ آئیں اور اب بات چیز سے ہی ہر مسئلے کا سمدھان ہو سکے گا سپوکس پرسن ہے انہوں نے جمہو انسیڈنٹ کا بھی کل ذکر کیا اور کہا گیا کہ سولہ فروری کو ان کی گاڑی کو روکا گیا اور زبردست ویروت پردرشن جو ہے وہ کیا گیا اور ان پر حملے کی کوشش کی گئی ہے اس لیے انہوں نے بھارت سرکار اور سٹیٹ گامت سے کہا کہ ان کی سیکیورٹی کو اور بڑھا جائے یعنی کہیں کہیں جمہو میں جس طریقے کے ویروت پردرشن ہوئے تھے جس طریقے کا ماحول بنا ہوتا اس کی اکاسی بھی کل اس پریس کونفرنس کے اندر جو ہے وہ دیکھنے کو مینی ہے اور کل انہوں نے اس بات کو پھر سے دہرایا کہ انہیں اب اور سیکیورٹی کور ملنا چاہیے اس انسیڈنٹ کے بعد بہت کچھ اور بھی ہے آگے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے لیے رکھ رہے ہیں بریک کے بعد جلد حاضر ہوتا ہے ہیرو آپ کمار کر دیئے گھر گھر میں سب نے سوچالے بنا لیئے ارے بھائی سار اصلی ہیرو تو کوئی اور ہے یلو بچوں یہ اصلی ہیرو کو جا کر کے ہار پنا ارے اصلی ہیرو اپنا ہار تو پہن لو ہیرو چاچا ہیرو کا فر ہی تو نبھایا دروازہ بند رکھے گندگی اور بیماری کو پہلے سے بچایا پہلے سے بچایا پہلے سے بچایا دروازہ بند رکھے گا ہر کوئی ہر روز ہمیشہ بھارت کے گھر گھر میں سوچالے کھلا اب کھلے میں جانا بند رکھو دروازہ بند اور یاد رہے سوچالے کا استعمال اور دیکھ رہے ہیں ہر کوئی ہر روز ہمیشہ ارے راکیش ایک کروڑ جماؤں کا ہنر ہر ورش نکھر رہا ہے سکل انڈیا کا فرق دکھ رہا ہے پیش ہے ملتانی پچمینہ کھایا پیا سب پچائے آچن شکتی بڑھائے آہ کچھ نہیں بچے گا آہ آہ آب سب پچے گا انڈورا مارس کی مدد سے سہی وزن پاکر پائنیا کانفیڈنس پائنائی پورسالیٹ انڈورا مارس برسوں سے بہترین برسوں سے بھروس امنگ ویٹ گینا موسیقی 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 کیونکہ ایک طرف سے ہر جیسا کہ ہمارے بیورس کو پتا ہے کہ پلوامہ حملے کے بعد دونوں دیشوں کے بیش کشید کی جو ہے تناؤ جو ہے وہ بڑا ہوا ہے وہیں پر آج ذرا سرحت کے اس پار کی بھی بات کریں کیونکہ سرحت کے اس پار کی خبر رکھنا کافی ضروری ہے اور جو ہمارے پاس مختلف چینلز کے ذریعے سے خبر آ رہی ہے مختلف ایجنسیز سے جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسٹنٹی جو ہے وہ انٹرنیشنل بورڈر پر سب سے زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے اور پچھ پچھلے کئی جنہوں سے یہ انسٹنٹی جو ہے وہ ساب نظر آ رہی ہے سرحت کے اس پار انٹرنیشنل بورڈر پر اگر ہم سرحت کے اس پار کی بات کریں جو ہیرہ نگر والا سیکٹر ہے کٹوہ ہیرہ نگر والا سیکٹر ہے وہاں کے رہائشی مکینوں کا ماننا ہے کہ وہاں کے جو دو تین چار گاؤں ہیں وہ ٹوٹلی کھالی کر دیے گئے ہیں پاکستان کی طرف سے اور ایک یہ بھی ماننا ہے کہ پچھلے کئی جنہوں سے جو مقامی مسجد کی آزان جو انٹرنیشنل بور� تھی وہ اس پار بھارت کے اس پار یعنی کشمیر والے حصے میں سنائی دیتی تھی پچھلے کئی دنوں سے وہ آزان نہیں سنائی دے رہی ہے اور کوئی بھی سیویلین مومنٹ جو ہے نہ تو کھیت کھلیانوں کے اندر نظر آ رہی ہے نہیں آس پاس کے کسی گاؤں کے اندر وہ نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ جو جمہو والا انٹرنیشنل بورڈر ہے یہ بالکل پاس پاس کے گاؤں ہیں تھوڑی سی لائن بیچ میں تھوڑے سے کھیت ہے لیکن ایک دوسرے کو یہ ساپ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کی آوازیں جو ہے وہ ساپ آ رہی ہے یعنی ہیرہ نگر والے سیکٹر میں جہاں یہ کافی تناو ہے وہیں پر ارنیا والا سیکٹر جو ہے وہاں پر بھی سچویشن جو ہے وہ کافی تناو پور بتائی جا رہی ہے سرحت کے اس پار اور تقریباً وہاں پر بھی تین چار گاؤں جو بلکل پاس پاس کے تین چار گاؤں ہیں سرحت کے اس پار وہ کھالی کروائے گئے ہیں ادھر آئے ہیں جو آئی وٹنسز ہیں جو سرحت پر لوگ رہ رہے ہیں ان کا ماننا ہے کہ پاکستانی رینج اور پاکستانی آرمی کی ڈیپلائیمنٹ اور مومنٹ جو ہے وہ سرحت کے اس پار سے بڑھنا شروع ہو گئی ہے اور کل ملاک اگر ہم دیکھیں تو چار سو ستاون گاؤں ایسے ہیں جہاں بلکل ہمارے لائن آف کنٹرول یا انٹرنیشنل بورڈر پر جمہو پروونس میں پڑھتے جن میں کٹوا سامبہ جمہو رجوری پونچ بسٹک ہے اور وہاں پر حالات جو ہے ہمارے والے سائٹ پر بھی اب آہستہ آہستہ جو ہے تناو بڑھنے لگا کیونکہ جب س اس پار اس کا اثر جو ہے وہ دیکھنے کو مل گا ہے اس بیچ خبر یہ ہے کہ کل ایک بار پھر پاکستان کی طرف سے بلا اشتیال فائرنگ کی گئی ہے موٹر گولے جو ہے وہ سرحت کے اس پار داگے گئے ہیں اور رات بر یہ سلسلہ جو ہے وہ لگاتا جاری رہا ہے کل رات تقریباً سات بجے پاکستان کی آرمی کی طرف سے بلا جواز موٹر شیلنگ جو ہے وہ کی گئی ہے اور یہ معاملہ جو ہے وہ کلال نوشیرہ سیکٹر کے اندر کیا گیا ہے جس کا بعد میں جواب بھی دیا گیا ہے سپوکسپرسن کی بیان کے مطابق پاکستان کی بلا اشتیال فائرنگ کا جواب دیا گیا ہے لیکن کیا کچھ وہاں پر ہے ہمارے ساتھ جمشید ملک جڑیں گے جن سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ ایک طرف سے سرحدی تناو کافی زیادہ ہے وہیں دوسری طرف سے گولہ باری بھی ہو رہی ہے تو بلکل پاکستان کی طرف سے سیسفار اولنگن کیا جارہا ہے کل رات بھی گولی باری کا سلسلہ لگاتار جاری رہا حرانکی بھارتی سینہ نے بھی قرارہ جواب پاکستان کو دیا تو ہم آپ کو خبر بتا رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں یعنی سرحد کے اس پار کی بات کریں تو سرحد کے اس پار سیماورتی علاقے کے گاؤں کو خالی کرایا جارہا ہے اور اگر بات گولی باری کی کریں تو پاکستان سیسفار اولنگن لگاتار کر رہا ہے کل بھی سیماورتی علاقوں میں سیسفار اولنگن کیا گیا رات بھر گولی باری جاری رہی لیکن بھارتی سینہ نے بھی قرارہ جواب پاکستان کو دیا ہے تو پلوامہ حملے کے بعد سرحد پر بھی تناو لگاتار بھارت اور پاکستان کے بیچ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے سرحد پر جو گاؤں ہیں وہاں پر اسے خالی کرایا جارہا ہے پاکستان کے سرحد میں گاؤں لگتے ہیں تین چار گاؤں کو یہ خبر بھی آ رہی ہے سرحد کے اس پار سے کی خالی کرا لیا گیا ہے اور سیسفار کی اگر بات کریں تو پچھلے دو دن سے پاکستان لگاتار سیسفار اولنگن کر رہا ہے اگر کل کی ہی بات کر دی جائے تو کل جہاں پر پاکستان نے سیسفار کا اولنگن کیا تھا دن میں وہیں کل رات میں بھی پاکستان کی گولی باری کا سلسلہ لگاتار جاری رہا رات بھر رک رک کر گولی باری پاکستان کی طرف سے ہوتی رہی ہے تو پاکستان لگاتار ناپاک حرکتوں سے باز نہیں آ رہا جمشید ملک اس وقت ہمارے ساتھے لیٹس اپ ڈیٹس لیتے ہیں جمشید ہمارے پاس جو خبر آ رہی ہے جو انٹرنیشنل بورڈر ہے جمہو پروینس کا چاہے وہ کٹھوہ والا سیکٹر ہے یا ارنیا والا سیکٹر ہے وہاں پر سرحد کے اس پار سے خبر ہے کہ کافی زیادہ تناؤ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور گاؤں کو خالی کروایا جا رہا ہے پاکستانی رینجرز کی ڈپلائیمنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے اگر میں اپنے والے سیکٹر کی بات کروں اسپیشٹی اس والے ایریا میں جہاں پر آپ ابھی کھڑے ہیں نوچہرہ کلال رجوری والا یہ پورا بیل جو ہے جہاں پر لگاتار پاکستان کی طرف سے بلا اشتیال فائرنگ کی جا رہی ہے کیا کوئی صورتیال ہے کیونکہ رات دیر گئے ایک بار پھر فائرنگ کا سلسلہ ہوا تھا صبح کی کیا کچھ خبر ہے کیا کوئی نقصان تو نہیں ہے اگر پاکستان کی جانب سے لگاتار ہی لائن اف کنٹرول پر گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے اسی طرح آج پاکستان نے کل رات کو بھی نوشہرہ سیکٹر میں دیر شام کو نوشہرہ سیکٹر میں بلا اشتیال گولہ باری کا سلسلہ شروع کیا اس کے بعد پہنچ میں دیر رات کو تکر ایک وجہ کے آس پاس پہنچ کے لائن اف کنٹرول پر بھی پورہ باری کا سلسلہ شروع ہوا جس سے دن بعد دن لائن اف کنٹرول پر حالات مزید کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں اس طرح آپ نے کہاں بھی کہ لائن اف کنٹرول پر اس پار اگر پاکستان کی جانب سے کچھ گاؤں کھالی کروائے جا رہے ہیں تو چونکہ یہاں سے مومنٹ لگ رہی ہے ایسی پیسلے کوئی دن سے لگا تھا پوچھ کی مومنٹ میں کچھ حساب نہ ہو رہا ہے کیونکہ پوچھ کے کافی نفری جو آگے کی طرح تائنات کی گئی ہے اس کے باوزوزی پاکستان کی جانب سے اگر یہ رات دیر رات کو گولہ باری کی جاری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ہے ہمیشہ یہ چیزیں کہنا چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس علاقے میں تراؤ دیکھ رہا ہے کیونکہ پاکستان کی جانب سے لگا تھاری لائن اپ کنٹرول کے اس پار بھی کولہ باری کا سلسکہ جا رہی ہے اس سے لوگوں میں ڈھر وقت دیکھنے کو مر رہا ہے کیونکہ چیف آب آرمی سٹاف نے جس طرح کہا بھی تھا کہ پاکستان کو بڑا جواب دیا جائے گا اس کو چلتے ہوئے ہی حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ پاکستان کو اس علاقوں سے کہیں نہ کہیں سے کوئی جواب میرے گا کیونکہ پہلی جو سرسی کا سٹرائک ہوئی وہ بھی نشارہ سیکٹر سے ہی اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان تہلے ہی اپنے کچھ گاؤں کھالی کرا رہا ہے جس طرح ہمارے ذراعہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پونچ اور راجوری کے نزدیک ہے جتے بھی پاکستان کے گاؤں ہیں ان کو آجتہ آجتہ پاکستان کی طرف سے کھالی کروایا جا رہا ہے تو ہم آجتہ پاکستان میڈیا کی طرف سے ہی اس پر کسی طرح کی کوئی بات سامنے نہیں آئی جی بہت شکریہ جمشید ملک ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان کی بلا اشتیال فائرنگ سے کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے تو بلکل جس طرح سے جمشید ملک بتا رہے تھے ہمارے سمدہ داتا کہ ابھی کوئی جانمال کا نقصان نہیں ہوا ہے بھارتی سینہ لگاتار پاکستان کو کڑا جواب بھی دے رہی ہے چلی اب ذرا بڑھتے ہیں اپنی ایک اور خبر کی اور خبر ہم آپ کو بتاتے چلے کہ داخلہ وضیح راجدات سنگھ نے پلواما حملے کے بعد سری نگر کے اندر ہائی لیول میٹنگ لی تھی اور اس میٹنگ کے دوران یہ کہا گیا تھا کی سیکیورٹی کور جن لوگوں کو دیا گیا ہے اس کا ریویو کیا جائے گا اور یہ بات بھی سامنے رکھی گئی تھی کہ الہیدگی پسند کی میں یعنی سیپریٹی سکیم کو جو سیکیورٹی کور ہے اور جو فیسلٹیز دی جاری ہے انہیں ویڈراؤ کیا جا سکتا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سٹیٹ کے اندر جو ریویو کمیٹی میٹنگ ہے ان کی بیٹھک ہوئی اور پہلے فیز میں چند الہیدگی پسند لیڈروں کی سیکیورٹی کو واپس لے لیا گیا جن میں میروائز عمر فاروق بھی شامل ہے اور اب کل رات دیر گئے ریاستی حکومت نے اٹھارہ سیپریٹیس لیڈروں کی سیکیورٹی واپس لینے کیا جو ہے فیصلہ لے لیا اور ساتھ ساتھ ایک سو پچپن پولیٹیکل پرسنس جو ہے جو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بلونگ کرتے تھے ان کی سیکیورٹی کو بھی ویڈراؤ کرنے کی بات جو ہے وہ سامنے رکھی ہے کل گورنر ایڈمیسٹریشن نے اس بات کی منظوری دے دیا کہ اٹھارہ سیپریٹیس لیڈر ایک سو پچپن پولیٹیکل ورکرز کی سیکیورٹی کو واپس لیا جائے جن میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے یوٹ لیڈر وحید الرحمان پرہ بھی شامل ہے اور اگر ایگزیکیوٹیو لائن کی میں بات کروں تو فارمر آئے ایس افسر شاہ فیصل کی سیکیورٹی کو بھی ہٹانے کی بات کو منظوری دے دی گئی ہے کل جو چیپ سیکیٹری بی وی آر سبرومنیم کی صدارت میں میٹنگ منقل ہوئی ہے جس کے بعد اس بات کو منظوری دے دی گئی کہ سیکیورٹی کور جو سیپریٹیز لیڈرز کو ہے یہ پیسہ ضائع کرنے کے برابر ہے اور یہ ریسورسز کسی اور جگہ استعمال کیے جا سکتے ہیں اور جن لوگوں کی سیکیورٹی ویڈرہ کی گئی ہے سرکاری طور پر جو بیان سامنے رکھا گیا ہے سرکاری طور پر جو بیان سامنے رکھا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سعید علیشاں گیلانی کی سیکیورٹی کو ویڈرہ کیا گیا ہے جبکہ سعید علی گیلانی لگاتار یہ کہہ رہے کہ انہیں کوئی بھی سیکیورٹی کور نہیں ہے پچھلے دس سال سے سعید علی گیلانی لگاتار اس بات کا دعویٰ پیش کرتے تھے کہ ان کے پاس کوئی سیکیورٹی کور نہیں ہے اور عدالت تک یہ معاملہ چلا گیا تھا لیکن آج ایک بار پھر سرکار نے کہا کہ سعید علی گیلانی کو سیکیورٹی تھی اسے ویڈروک کیا گیا اس کے ساتھ آگا سعید موصفی کا سیکیورٹی کور بھی ہٹا دیا گیا ہے آگا سعید کے بعد ساتھ ساتھ مولانا عباس انساری کی سیکیورٹی کور ویڈروک کر دی گئی ہے مولانا عباس انساری کا ایک حد بھی پچھتے جنہوں آہ سوشل میڈیا پر آیا تھا جس میں انہوں نے سیکیورٹی سے لکھاتا کہ ان کی سیکیورٹی کو ویڈروک کیا جائے ان کی سیکیورٹی ویڈروک کی گئی ہے یاسین ملک بھی لگاتار پبلک جلسوں کے اندر اور پریس کانفرنسز کے اندر اس بات کا دعویٰ پیش کرتے رہے کہ انہیں کوئی بھی سیکیورٹی کور نہیں ہے اور کوئی بھی پی ایس او نہ تو سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ نہ ہی سینٹر گامنٹ کی طرف سے انہیں دیا گیا تھا اور نہ ہی کبھی انہوں نے مانگا ہے ان کا نام بھی اس لسٹ میں اور کہا گیا کہ یاسین ملک کی بھی سیکیورٹی جو ہے وہ واپس دے دی گئی ہے اب کونسی سیکیورٹی تھی یہ یاسین ملک کو کلیر کرنی پڑے گی اور سٹیٹ کو بھی اندر ہے ان کی سیکیورٹی ویڈرا ہو گئی ہے زفر اکبر بٹ جو سالویشن مومنٹ کے چیئر میں نے ان کی سیکیورٹی کو ویڈرا کر دیا گیا ہے نعیم احمد خان جو جیل کے اندر ہے ان کی سیکیورٹی کو ختم کرنے کی بات کہہ دی گئی ہے مختار احمد وازہ ان کی سیکیورٹی ختم کرنے کی بات کہی گئی ہے فاروق احمد کچلو مسرور عباس انساری آگا سعید عبدالحسین ان کی سیکیورٹی ختم کرنے کی بات کہی گئی ہے اور عبدالگنی شاہ اور محمد مصدق بٹ کی سیکیورٹی کو ہٹانے کی بات سامنے رکھی گئی ہے شاہ فیصل کا نام میں نے پہلی بتایا وہی درامات پرہ بھی اس میں ہے اور کل ملا کر ایک ہزار پولیس آہ کرم آہ پولیس پرسنلز اور ایک سو گاڑیاں جو ہیں وہ فری کر دی گئی ہے یہ سیکیورٹی کور ہٹانے کے بعد ڈاکٹر سنگھ ساہ پیپلس دیمکرائٹک پارٹی کے سپوکسپر ہمارے ساتھ جڑیں گے ان کا کٹھم لیں گے ضروری ان کا ریاکشن لیں گے کیونکہ پی ڈی پی کی سیکیورٹی کور ہٹنا سمجھ سے باہر ہے تو آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ اٹھارہ الگاوادی اور نیتاؤں کی جو سرکشہ واپس لے لی گئی ہے میرے ساتھ شفاگ گوھڑ نے اٹھارہ الگاوادی نیتاؤں کے نام بھی بتائے کہ کس طریقے سے اٹھارہ الگاوادیوں کی سرکشہ کو واپس لے لیا گیا ہے ساتھی ساتھ سرکار کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو سو گاڑیاں انہیں دی گئی اور ہجار پولیس کرمی ہے وہ کسی اور کام میں لگا جائے ساتھی ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلے کر چکے ہیں بڑی مشکل سے سری نگر کے اندر رابطہ جو ہے وہ اس پھوڑ پا رہا ہے اور ڈاک سابہ پیپلز ڈیموکرائٹک پارٹی کے یوٹ لیڈر کا سکیورٹی کور ہٹا دیا گیا ہے وہید رحمان پرا کا وہید رحمان پرا آلریڈی آہ ٹارگیٹ لیسٹ پر تھے کیونکہ انٹی ملیٹنٹ کے خلاب وہ لگاتار بولتے بھی اور اپنی طریقے سے وہ کام بھی کرتے ہیں کس طریقے سے پی ڈی پی اس کاروائی کو دیکھ رہی ہے کی پیپلز ڈیموکرائٹک پارٹی کے لیڈرز کا سکیورٹی کور ہٹنا اور سب جب یہ سکیورٹی دی جاتی ہے کسی بھی پرسن کو پولٹیکل ایکٹیویسٹ ہے یا شوشل ایکٹیویسٹ ہے اور میں نے بہت سارے بیزنس مینوں کو بھی دیکھا ہے جن کو سکیورٹی دی ہوگی ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے تو اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے اس میں سکیورٹی ریویو میٹنگ ہوتی ہے اور انپوٹس ہوتے ہیں سی آئی ڈی اور باقی ایجنسیز کی جس میں کہا جاتا ہے کس کو سیوٹیبل کور کس طرح کا کون سی کٹیگری کے حساب سے ملے گا اور جو ایک کل جو خبر آ رہی ہے ابھی آپ کے وسیلوں سے بھی آ رہی ہے کچھ نیوز پیبرو میں بھی کیری کیا ہے تو یہ ایک ہماری سمجھ سے بھی اور ایک unfortunate چیز ہے کہ اگر ایسا ہوا ہے کہ جیسے کہ ہمارے یوٹ پریزیڈنٹ ہیں جس میں اس کا لسٹ میں نام کہا جا رہا ہے جو وہی تو رحمان پراسام ایک جو آرڈی ایک تھٹ میں ہیں جن پر ایک حملہ بھی ہوا پشلی بار ان کو بی پی گاڑی نہیں ہوتی تو ان پر بڑھگام میں ایک جہاں لیوہ حملہ بھی ہوا اور یوٹ کے پریزیڈنٹ ہے بی بلوی جموکریٹی پارٹی کے مین سکیم سے تعلق رکھتے ہیں تو گورنمنٹ کو اس بارے میں دیکھنا چاہیے جو ان کی ریو کمیٹی کی میٹنگ ہے یا انپوٹس کو دیکھ کے تو میرے حساب سے ریسیڈن کو ریووک کرنا چاہیے کیونکہ آنے والے وقت میں الیکشن آ رہے ہیں اور یہ بڑا مشکل ہو جائے گا ہمارے پولٹیکل لیڈروں اور ایکٹیوستوں کے لیے کہ وہ الیکشن پروسس میں کام کریں یا تو میرے حساب سے ایسا ہو رہا ہے کہ الیکشن کی تیاری کی وجہ سے ہی کچھ میں یہ کہوں گا گورن صاحب کے میری سمجھ سے باہر ہے کیونکہ یہ ایک ایک ایکسپیکٹڈ سا جو ایک حیصلہ آیا ہوا ہے جہاں وہاں سے ایک طرف سے ہم کشمیر کے حالات دیکھ رہے ہیں جو ملٹنسی کے اتنا بڑا ثانیہ ہوا تو اس میں پولٹیکل ایکٹیوستوں کو بھی سیم خطرہ ہے جتنا ہمارے فوجیوں کو ہے برابر کا خطرہ ہے اور وحید صاحب تو بڑی دیش سے کام کرتے آئے ہیں بڑے ریناؤنٹ پارٹی میں ایک بڑے عہدے پہ ہے اور خاص کر ریسنٹلی بڑھگام میں ان پہ ایک جانلے واہ حملہ پیش کر رہے تھے کہ ان کے پاس کبھی سیکیورٹی کور تھی نہیں نہ انہوں نے کبھی مانگی تھی یہ معاملہ عدالت تک بھی چلا گیا تو اس کے باوجود بھی ان کے نام آفیشل ڈاٹا میں ہے کہ ان کے پاس سیکیورٹی کور ہے تو کس طریقے سے دیکھا دیکھیں کیا رہا ہے جیسے شبیر شاہ صاحب کی بیوی نے بھی پہلی بار بھولا کہ ہمارے پاس کوئی سیکیورٹی نہیں تھی گلانی صاحب ہمارے پاس کوئی سیکیورٹی نہیں تھی تو ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ اصلی کیا ہے کیا کانسپریسی چل رہی ہے کیا بات چل رہی ہے اس کو تو پبلک کرنا پڑے گا بہت بہت شکریہ اور بات کرنے کے لیے پی ڈی پی کا ویو پوائنٹ رکھنے کے لیے چونکہ سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے اور بات ریاست کی ہو رہی ہے اور اسی بیچ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ الیکشن کمشن آف انڈیا اور منسٹری فور ہوم افیرز کے بیچ میں چناو کروانے کے حوالے سے بھی میٹنگوں کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے اور اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ کیا الیکشن جمہو کشمیر کے اندر لوگ سبا کے ساتھ ساتھ سٹیٹ اسیمبلیز کے کروائے جائیں یا نہیں ہے سٹیٹ اسیمبلی کا چناو اور لوگ سبا کا چناو ایک ساتھ ہونا چاہیے یا کہ الگ الگ ہونا چاہیے اس پر جو ہے وہ اب میٹنگوں کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے لیکن ہمارے جو سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ شاید سٹیٹ کے اندر اس طریقے کی بات جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے سامنے رکھی جا رہی ہے کہ دونوں چناو اگر ایک ساتھ ہوتے ہیں تو کیا اتنا بڑا سیکیورٹی کور جو چاہیے وہ مل سکتا ہے کہ نہیں کیونکہ اگر دونوں چناو ایک ساتھ ہوتے ہیں انہیں لوگ سبا اور اسیمبلی کے چناو ایک ساتھ ہوتے ہیں دیٹ مینز کہ آٹھ سو سے نو سو لوگ جو ہیں کینڈیٹ جو ہوں گے وہ میدان میں ہوں گے اور نو سو کینڈیٹ کی سیکیورٹی سیکیورٹی کور کے ساتھ ساتھ پھر ان کی ریلیز کو کور کرنا اور پولیٹیکل لوگوں کا cover دینا کیا وہ possible ہے نہیں ہے اس حوالے سے باتجیت کا سلسلہ جو ہے وہ تیز ہو گیا ہم آپ کو بتاتے چلے کہ نائنٹین نائنٹی سیون نائنٹین نائنٹی سکس اور دو ہزار چودہ میں بھی دونوں چناو ایک ساتھ ہوئے تھے جمہو کشمیر کے اندر لیکن آج کی پرشنی تھوڑی سی different ہے کیونکہ پلواما کا حملہ ہوا ہے اور ساتھ ساتھ پھر آگے جو ہے وہ ایک امرنات یاترا کا معاملہ ہے tourism season ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جمہو کشمیر کے اندر انٹرمنگ لڑے اس وجہ سے الیکشن کمشن نے ڈیٹیل ریپورٹ جو ہے وہ مہمینسٹری سے مانگیا ہے جس کے بعد جمہو کشمیر کا دورہ وہ کر سکتے ہیں جی ہر تو بلکل ابھی آباد چیت کا سلسلہ چاری ہے کی اللوک صبح اور ویدھان صبح چناو کو ایک ساتھ کرائے جائے کی نہیں کہ جمہو کشمیر میں حالات کچھ اور ہیں اشفاق تو ہمیں امید ہے ہمارے دشکوں کو سلام جی کے پروگرام بہت پسند آیا ہوگا اسے امید کے ساتھ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی آپ جرور شوشل میڈیا پر پرتکریہ دیں کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا تو کل پھر حاضر ہوں گے بہت کچھ خاص اور بہت کچھ نیا لے کر موسیقی